دوستو اگر آپ بھی ایڈم مارکرم اور راشد خان کو مہان کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو افغانستان کے خلاف ساؤتھ افریقہ کے جیت کے بعد ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کے کپتان ایڈم مارکرم نے دیا بڑا بیان جیت کے ساتھ بھارتی ٹیم کو دھمکاتے ہوئے دیا دل تہلا دینے والا بیان جیہاں دوستو افغانستان اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ کھلے گئے میچ میں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد کپتان ایڈم مارکرم کا بیان سامنے آئے ہے اس بیچ انہوں نے جیت کے بعد گھمنڈ میں چور چور ہوتے ہوئے بھارتی ٹیم کو دھمکانے کے ساتھ ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کا بھی دل دہل اٹھے گا تو آخر کار ساؤتھ افریقہ کے جیت کے بعد کپتان ایڈم مارکرم نے کیا کہایا تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ساؤتھ افریقہ کی جیت کے اصل ہیرو کون نہیں ہے اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میچ میں ساؤتھ افریقہ اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے اس میچ میں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو شاندار جیت ملی ہے جس کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پہلی بار فائنل میں پہنچ گئی ہے آپ کو بتا دے اس میچ کے اندر ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے ٹاس ہار کر پہلے گنباجی کرتے ہوئے افغانستان کی ٹیم کو گیار دسملو پانچ اوور کے اندر چھپن رن پر آل آؤٹ کر دیا اور اب اس کا پیچھا ماتر آر دسملو پانچ اوور کے اندر ایک وکٹ کھو کر کیا اور اس میچ کو نو وکٹ سے اپنے نام کر لیا جہاں پر اس میچ میں جیت کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی ہے ایسے میں ساؤتھ افریقہ کی شاندار جیت کے بعد کپتان ایڈم مارکرم کا حیران کر دینے والا بڑا بیان سامنے آئے ہے جس میں ساؤتھ افریقہ کی کپتان ایڈم مارکرم نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو اس میچ کے اندر ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں صرف کپتان کے وجہ سے اس میچ میں ہماری ٹیم کو جیت نہیں ملی ہے بلکہ ہماری ٹیم کے پورے کھلاڑیوں نے لگا تار بہتر پردیشن کرتے ہوئے سب ہی کو پرباوت کیا ہے جس کے چلتے آج ہماری ٹیم نے بہتر طریقے سے جیت درج کر سب ہی کو پرباوت کیا ہے حالیٰ کہ اس میچ کے اندر ہم ٹاوس نہیں جیت پائے اور شاید ہم ٹاوس نہیں جیتے ہیں ویب بھی ہماری لئے کافی زیادہ فائدہ بن ثابت ہوا کیونکہ ہم بھی پہلے بلے باجی کرنے والے تھے لیکن افغانستان کی ٹیم کی دردشہ کو دیکھتے ہوئے میں لگا کہ ہم واسطہ میں بہتر طریقے سے آر گئے ہیں کبھی کبھی قسمت بھی گلت نینے کے ساتھ آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اس میچ میں ہماری ٹیم کے سبھی کھلیڑیوں نے بہتر پردیوشن کر دیا اور خاص طور پر گنباجوں نے جو کیاں اس کو ہم بالکل بھی آج کے دن بھول نہیں پائیں گے اس کے لعبہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہماری ٹیم لمبی سمیں کے بعد فائنل میں پہنچی ہے اور یہ صرف میری ٹیم اور میری سٹاپ منیجمنٹ کے لیے نہیں بلکہ پورے دیش کے لیے گرب کی بات ہے کیونکہ ہم ہمیشہ سمیں فائنل کے اندر دکت کا سامنا کرتے تھے اور فائنل میں نہیں پہنچ پائے تھے لیکن اس بار ہم نے فائنل میں پہنچنے کے ساتھ سفی کو بتا دیا ہے کہ ہماری ٹیم کسے سے کم نہیں ہے اور اب ہماری ٹیم کو سمیں فائنل میں جید کے بعد فائنل میں جیدنس کوئی روک نہیں پائے گا اس قلابہ انہوں نے انت میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری ٹیم تو سمیں فائنل میں پہنچ گئی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ انگلینڈ اور بھارت کے بیچ میچ کے اندر بھارتی ٹیم کو جیت مل سکتی ہے اور بھارتی ٹیم فائنل میں پہنچ سکتی ہے ایسے میں بھارت اور ساؤت افریقہ کا فائنل میچ ہوگا جہاں پر ہم بھارتی ٹیم کو برے طریقے سے آنے والے ہیں کیونکہ اب ہمیں امید ہے ہماری ٹیم پہلی بار وشو ویجیتہ بننے والی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس مائچ میں ساؤت افریقہ کی ٹیم کے جیت کیسے لی رہے ہو کون رہے اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ساؤت افریقہ کے خلاف افغانستان کی ہار کے بعد دنیا بھر کے دگجوں نے دیا بڑا بیان کہہ دیا کچھ ایسا جیسے سن کر آپ بھی رہ جائیں گے حیران جی ہاں دوستو آج ساؤت افریقہ اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے اس مائچ میں ساؤت افریقہ کی ٹیم کو جیت ملی ہے اس کے بعد اب دنیا بھر کے دگجوں کا بیان سامنے آیا ہے اس بیچ کیون پیٹرسن رکی پانٹنگ سے لے کر شوئے بکتر سنیل گاوز کر نے ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے تو آخر کار ساؤت افریقہ کی بڑی جیت کے بعد دنیا بھر کے دگجوں نے کیا کہا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے افغانستان اور ساؤت افریقہ کے بیچ کھیلے گئے سمی فائنل میچ میں جیت کے اصلی ہیرو کون رہے ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دے دوستو جیسا کہ آپ کو بتائے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا پہلا سمی فائنل میچ ساؤت افریقہ اور افغانستان کے بیچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں افغانستان کی ٹیم نے ٹاس جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو گلچ ثابت ہوا کیونکہ افغانستان کی ٹیم ماتر گیارہ دشملہ پانچ اوور کے اندر چھپن رن پر آل آؤٹ ہو گئی اس بیچ افغانستان کی ٹیم کی طرف سے صرف اجمت اللہ دہرے انکہ تک پہنچے اور دس رن بنا پائے تو وہیں گین بازی کے اندر تبریز شمسی اور مارکو جانسن نے تین تین وکٹ لیے تو وہیں کگی سو ربارہ اور اینرک نورکیا کو دو دو وکٹ ملے حالانکہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے آئی ساؤت افریقہ کی ٹیم کی شروعات تو دھیمی رہی لیکن ساؤت افریقہ کی ٹیم نے اس میچ کو اپنے نام کر لیا جس کے بعد دنیا بھر کے دگجوں نے ساؤت افریقہ کی زبردست جیت کے بعد بڑا بیان جاری کر دیا ہے جس مرکی پانٹنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں آج افغانستان کی ٹیم کو ملی ہار کے بعد میں کافی زیادہ حیران ہوں اس میچ کے اندر جس پرگار سے ساؤت افریقہ کی ٹیم کے بلے بازوں نے بہترین بلے بازی کی اور گین بازوں نے بہترین گین بازی کی ہے وہ بتاتا ہے کہ ساؤت افریقہ کی ٹیم کیوں جیت کی اصلی حق دار ہے اس میچ کے اندر ساؤت افریقہ کی ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاڑیوں نے بہتر پردرشن کر سبھی کو پربھاویت کیا ہے اور افغانستان کی ٹیم کو بتایا ہے کہ انوبھوی ٹیم بڑے میچ کے اندر بہتر پردرشن کر سکتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی ٹیم نے پورے ٹورنمنٹ میں بہتر پردرشن کیا لیکن سب سے بڑے سمی فائنل میچ میں کھلاڑ پردرشن کر ہار کا سامنا کیا ہے تو وہیں کیون پیٹرسن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ساؤت افریقہ اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے میچ میں ساؤت افریقہ کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ ساؤت افریقہ کی ٹیم نے جس پرکار سے آج کے میچ کے اندر شاندار گین بازی کر کے دکھائی ہے وہ واسطہ میں قابل تعریف ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی ٹیم کو اس میچ میں بہتر بلے بازی کرنی چاہیے تھی افغانستان کی ٹیم سمی فائنل تک پہنچی ہے تو اس کے پیچھے افغانستان کی ٹیم کے گین بازوں کا کافی بڑا ہاتھ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ افغانستان کی ٹیم کے سب ہی بلے بازوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے تھی ایسے میں اب ان کا گھراب پردرشن کرنا ٹیم کے لیے نقصان دائق رہا ہے تو وہیں شوئے بکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ سمی فائنل میچ میں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ اس میچ میں افریقہ کی ٹیم نے پوری طریقے سے افغانستان کی ٹیم کے خلاف ڈومیننٹ پرفارمنس کیا جس کے چلتے ان کی جیت ملی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں اگر افغانستان کی ٹیم کی طرف سے بلے باز تھوڑی بہتر بلے بازی کر دیتے تو شاید افغانستان کی ٹیم اس میچ کے اندر سب سے زیادہ سکور بنا دیتی اور میچ کے اندر ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو بیک فوٹ پر ڈال دیتی لیکن ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کی شاندار گیند بازی کی تعریف ہونی چاہیے کیونکہ ان کی زبردست گیند بازی کے چلتے ان کی ٹیم کو جیت مل گئی ہے تو وہیں سنیل گوزکر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ آج کے دن سمی فائنل میچ کے اندر افغانستان ٹیم کے خلاف ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ حیران ہو اس میچ کے اندر افغانستان کی ٹیم کو تو بہتر پردرشن کرنا چاہیے تھا لیکن افغانستان کی ٹیم نے کافی زیادہ بہتر پردرشن نہیں کیا جس کے چلتے ان کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی ٹیم جس پرکار سے بہتر پردرشن پورے ٹورنمنٹ میں کرتی ہوئی آئی ہے اسی طریقے کا پردرشن سمی فائنل میچ میں دیکھنے کو نہیں ملا جس کے کارن افغانستان کی ٹیم کو ساؤتھ افریقہ کے خلاف دکت کا سامنا کرنا پڑا اور میچ میں بری طریقے سے ہار گئی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں افغانستان کی ٹیم کی ہار کا مکہ کارن کیا رہا ہے اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستو آخرکار انتظار کی کھڑی ختم ہو چکی ہے سمی فائنل کا وہ دن 27 جون کی تاریخ کا وہ دن جس کا ہم نے ایک مہینے سے انتظار کیا وہ ہمارے سامنے ہے آپ کو بتا دیں آج سب سے پہلے صبح 6 وجہ مقابلہ ویس انڈیز میں شروع ہوا افغانستان اور ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کے بیچ میں ویسے تو دوستو اپنے اپنے گروپ کی دونوں ہی ٹیمیں ماہی رہی ہیں ادھر افغانستان کا بول بالا رہا انہوں نے آسٹریلیا جیسے ٹیموں کو ہرایا تو ادھر ساؤت ایفریکہ بھی سب کو پچھال کر پہنچ رہی تھی ٹیبل ٹاپ کر گئے دوستو جیسے میچ ٹرنیڈارٹ کے میدان میں شروع ہوتا ہے افغانستان کے کپتان راشد کھان کے پکش میں سکہ گرتا ہے وہ بلے بازی چنتے ہیں لیکن نہ جانے آج افغانستان کی ٹیم کی بلے بازی کو کس کی نصر رگی تھی گرباز شونے پر آؤٹ ہوتے ہیں اس کے بعد زادران دو رن پر آؤٹ ہوتے ہیں گلبدین نو رن پر آؤٹ ہوتے ہیں اور عظمت اللہ زیرو رن پر آؤٹ ہو جاتے ہیں دوستو کہنے کو ابھی پاری کا چوتھا ہی اوور چل رہا تھا لیکن افغانستان کی ٹیم کے زیرو پر ایک وکٹ گرنے کے بعد یہ بیس پر چار وکٹ گر چکے تھے اور یہاں سے نگاہیں کیول راشد کھان کو ہی تلاش رہی تھی لیکن دوستو آج تو خود بخود راشد کھان بھی آؤٹ رن پر کلین بورڈ ہو گئے نورکیاں کی گیند پر اور باقی کھلاڑیوں میں سے کوئی دس رن تک بھی نہیں پہنچ پایا جس کے چلتے ٹارگٹ ماتر ستاون رن کا دیا گیا اپنے سکور کو دیکھ کر اتنا کم دوستو آفغانی کھلاڑی بھی رو رہے تھے لیکن پچھ واقعی میں بہت مشکل بنائی گئی تھی اور دوستو ساؤت ایفریقہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ٹیم کے مکھے کھلاڑی ڈیکوک پانچ رن پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن دوستو اس کے بعد ساؤت ایفریقی ٹیم کے کھلاڑیوں نے ممنٹم پکڑا اور خاص طور پر مارکرم کے ساتھ ہینڈرکس نے ایک جوڑی بنائی اور اپنی ٹیم کو جتاتے ہوئے چلے گئے اور دوستو چاہیے بھی سو گیندوں میں چورانوے رن تھے تو جیت تو ساؤت ایفریقہ ایک قدم چومنی تھی اس کے بعد ایفریقہ نے میچ کو جیتا اور افغانستان باہر ہو گیا لیکن دوستو باہر ہو کر رو پڑے ہیں راشد خان اور اپنے ویان میں بھارت کے لئے کہتے ہیں اصحار کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس شبد نہیں ہے سیمی فائنل تک پہنچنے کے لیے ہم نے کیا خوش نہیں کیا ہم اسٹریلیا کو بھی ہرائیا پاکستان کو بھی ہرائیا کیا کہ اول اس لیے ہرائیا کہ ہم سیمی فائنل میں آ کر پچاس جن بنا پائیں میں جانتا ہوں جب ہم نے افغانستان کی ٹیم کے لاکھوں کروڑوں فینس کا دل توڑا ہے لیکن یہ پچھ بلے باسی کے لیے پہلی اننگ میں واقعی میں انکول نہیں تھی یا فریم کہہ لیجے کہ ہماری تیاری پوری نہیں تھی شاید ہم سیمی فائنل پہنچنے کی خوشی میں اتنا زیادہ مشروع ہو گئے کہ ہم ساؤت ایفریکہ کو ہلکے میں لے گئے اور یہ آور کانفیڈنس ہی ہمیں لے ڈوبا ہے آج میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم تو ہار گئے ہیں لیکن اب کیول ایک ٹیم ہے جسے میں دل سے جیتا ہو دیکھنا ہوں